اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بلال شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انفارمیٹو ارے لوگوں کو بتانے کے لیے کچھ فیکٹ کی تلاش میں ہیں یا بہتر جاننا چاہتے ہیں خیر ذرا انہیں چیک کریں جروہ کچھ مہینوں کے فرق کے ساتھ پیدا ہو سکتے ہیں آسٹریچ کی آنکھیں اس کے دماغ سے بڑی ہوتی ہیں ایک بچے کے ہاتھ پر پانچ سے زیادہ انگلیاں ہونے کا امکان ہے اگر اس کے والدین میں سے کسی ایک کی ایسی کنڈیشن ہو کیا یہ حقائق ہیں یا صرف پرانی کہانیاں چلے ان کا پتہ لگاتے ہیں جائنٹ سکوڈ کا ایک کمپلیکس برین ہوتا ہے جو اس جانور کی باڈی کے مقابلے چھوٹا ہوتا ہے اگرچہ سب سے حیران کن چیز یہ ہے کہ اس کی شیپ ایک ڈونٹ کی طرح ہوتی ہے اور سکوڈ کا ایسو فیگرز وہ پائپ جو پیٹ تک خوراک پہنچاتا ہے اس کے دماغ کے درمیان سے گزرتا ہے اس کا مطلب خوراک کے زیادہ بڑینے والے دماغ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں آپ کے ٹیسٹ ریسپٹرز سلائیوہ کے بغیر کام نہیں کریں گے اپنی زبان کو کسی چیز سے صاف کرنے کی کوشش کریں اور پھر اپنے موں میں اپنے پسندیدہ کھانے کا ٹکڑا ڈالیں سپوائلر آپ کو کوئی بھی رائقہ نہیں آئے گا جب تک کھانا خوراک میں حل نہ ہو جائے آپ کے ٹیسٹ برز خوراک کے مولیکیولز کو نہیں ڈیٹیکٹ کر پائیں گے کٹ کیٹ ویفرز کے درمیان والی فیلنگ دوسرے غیر میاری کٹ کیٹ سے بنی ہوتی ہے چلو کہتے ہیں کہ کچھ غلط ہو گیا اور ایک کٹ کیٹ بار کے اوپر زیادہ ببلز آگئے یا یہ دوسرے کسی طریقے سے ایمپرفیکٹ ہے جو اس کے نظر آنے پر فرق ڈال رہا ہے نہ کہ اس کے ذائقے پر کوئی مسئلہ نہیں اسے ایک نئی سمود پیسٹ میں ملایا جائے گا اور ایک نئی بار کی فیلنگ بنا دیا جائے گا دو جنووں کے پیدا ہونے کے درمیان کا لانگیسٹ ٹائم 87 دن تھا پھر ایک لڑکی بتائی گئی تاریخ سے تقریباً چار مہینے پہلے پیدا ہوئی جبکہ دوسری نے اپنی پہلے سانس لینے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کیا اگر آپ پانی کا اتنا بڑا جسم ڈھون لیں جس میں سیٹرن کو فکس کر سکیں تو یہ پلینٹ اس کی سطح پر تیرتا رہے گا یہ گیس سے بنا پلینٹ ہے جو 94 فیصد ہائیڈروجن 6 فیصد ہیلیم اور امونیا اور میتھین کی چھوٹی مقتار سے بنا ہوا ہے یہ تمام گیسیں پانی سے کم ڈینس اور ہلکی ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ پلینٹ ڈوبے گا نہیں آپ کے شولے سید ہمیشہ کھلتے رہتے ہیں کیونکہ ہر بار جب آپ چلتے ہیں تو ان کی گرہیں ایک بڑی گریویٹیشنل فورس کے نیچے ہوتی ہیں نورمل سے ساتھ گنا زیادہ موازنے کے لیے دنیا کا سب سے پاورفل رولر کوسٹر آپ کو 6.3 جیگ کا گریویٹیشنل فورس محسوس کراتا ہے کیا آپ نے کبھی چھوٹے ڈوٹس کو ٹیڑی لائنز میں چلتے دیکھا ہے خاص طور پر جب آپ روشن نیلے آسمان کو دیکھ رہے ہوں ڈوٹس ایک یا کم سیکنڈ کے لیے ظاہر ہوتے ہیں اور کیڑوں کی طرح دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کے وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں جو آپ کی ریٹنا کے سامنے کیپلریز میں جا رہی ہوتے ہیں انٹرسٹنگلی زیادہ تر لوگ ان ڈوٹس کو نوٹس نہیں کرتے جب تک کہ توجہ دینے کا نہ کہا جائے اگر ایک دانت اپنی جڑ کے ساتھ حادثاتی طور پر نکل جائے تو اسے اپنی جگہ پر رکھا جا سکتا ہے اور یہ ٹھیک بھی ہو جائے گا لیکن آپ کو پہلے تیس منٹ میں رد عمل کرنا ہوگا ادھروائز بہت دیر ہو جائے گی سٹار فش کا کوئی مرکزی دماغ نہیں ہوتا ان کا نروس سسٹم یقصہ طور پر ان کی ٹانگوں میں پھیلا ہوتا ہے یا وہ شاید ہاتھ ہیں اینیوے فون کے بجائے یہ کریچرز نیوٹرنز کو اپنی باڈی میں پم کرنے کے لیے سمندر کا پانی استعمال کرتے ہیں انگلیش الیلفابیٹ میں شامل کیا گیا آخری لیٹر زی نہیں تھا یہ جے تھا اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ آئی اور جے سائیڈ بائی سائیڈ ہیں یہ لیٹر ایک ہی کریکٹر کے طور پر شروع ہوئے ڈاکٹرز نے چار سو سے زائید فوبیاس کو پہچان لیا ہے اور کچھ انٹرنیٹ ری سورسز کیٹلوگ نے تقریباً ایک ہزار جو کچھ عام سے شروع ہوتے ہیں جیسا کہ اندھیرے یا مکنیوں کے ڈر سے بلکل عجیب تک مثال کے طور پر پولیگونافوبکس داری سے ڈرتے ہیں اور آپٹیفوبکس اپنے آنکھوں کو کھولنے سے رنگ آف فائر پاسیفک اوشن میں گھوڑے کے کھوڑ کے مشابے علاقہ ہے جو چار سو باؤن ولکینوز پر مشتمل ہے یہ پوری دنیا میں سارے ایکٹیو اور سوتے ولکینوز سے پچھتر فیصد زیادہ ہے تقریباً نوے فیصد زلزلے جن میں اکاسی فیصد بڑے والے شامل ہیں وہ رنگ آف فائر میں ہوتے ہیں اب جب آپ ناکھ سے سانس لیتے ہیں تو ایک ناوسٹریل دوسری سے زیادہ ہوا انہیل کرتی ہے لیکن فکر مت کریں یہ پندرہ منٹ یا کچھ میں جگہ بدلتے رہتے ہیں اور ایک مطالعہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ جب آپ رائٹ ناوسٹریل سے سانس لیتے ہیں تو آپ کو اس سے لیفٹ والی سے زیادہ آکسیجن ملتی ہے کون جاتا ہے زیادہ تر لوگ اسے نوٹس نہیں کریں گے لیکن جب آپ اپنی زبان کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے تو یہ موں کے نیچے والے حصے سے زیادہ اوپر والے کے قریب رہتی ہے کیا آپ کو ریڈیوز کی وہ حص جیسی آواز یاد ہے جو ایک سٹیشن کی فریکنسی چون کرتے وقت پیدا ہوتی تھی اس حص کا ایک حصہ جو وائٹ نوائز کہلاتا ہے وہ بگ بینگ ہے دوسرے الفاظ میں آپ ابھی بھی یہ سنتے ہیں کہ کیسے یونیورس تقریباً 13.8 بلین ایئرز پہلے بنا تھا کئی مطالعات نے ثابت کیا کہ بچے جو وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں ان کے وقت پر پیدا ہونے والے بچوں سے زیادہ لیفٹ ہینڈڈ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں آپ کو چاند تک پہنچنے تک تقریباً آدھا سال لگ جائے گا اگر آپ کار پر 65 ایم پی ایچ کی رفتار پر جانے کا فیصلہ کریں اس حقیقت پر کوئی اعتراض نہیں کہ وہاں جانے کے لیے کوئی روڈز نہیں ہے اگر آپ روشنی کی رفتار سے جائیں تو پورا سفر کرنے میں تقریباً ایک سیکنڈ سے کچھ زیادہ وقت لگے گا کلرڈ ٹی وی کے آنے سے پہلے 1950s اور 60s میں 75 فیصد لوگوں نے دعویٰ کیا کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ میں خواب دیکھتے تھے ان جنوں یہ صرف 12 فیصد ہیں سائنس دانوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس فینامنان کی ایکسپلینیشن ڈھون لی ہے وہ لوگ جو بچپن میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی ویز دیکھا کرتے تھے وہ اپنی پوری زنگی خواب بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں آسٹریز کی فول بالز کے سائز کی بہت بڑی آنکھیں ہوتی ہیں وہ بہت جگہ لیتی ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ ان کا دماغ بہت چھوٹا ہوتا ہے جو ان کی آنکھوں سے بھی چھوٹا ہوتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ آسٹریز شکاریوں سے بچنے کے لیے سرکلز میں گھومتے ہیں چھوٹی مکڑیوں کے بڑی دماغ ہوتے ہیں ایک چھوٹی موٹی مکڑی کا نروس سسٹم اس کی باڈی کے اسی فیصد حصے پر مشتمل ہوتا ہے جن میں پچیس فیصد ان کی ٹانگیں بھی شامل ہیں ایک فوٹون جو روشنی کا ایک چھوٹا سا پیکٹ ہوتا ہے وہ اکثر سورج کی کورس سے اس کی ستہ تک جانے میں چالیس ہزار سال سے زیادہ لگا دیتا ہے لیکن اس کے بعد اسے زمین تک پہنچنے کے لیے صرف آٹھ منٹ چاہیے آپ تقریبا ہر مواد کو شیشے میں تبدیل کر سکتے ہیں جو بے گل سکتا ہو لیکن آپ کو اتنا تیز ہونا چاہیے کہ آپ ان کے مولیکیولز کو پہلے والی شیپ میں آنے سے پہلے تھنڈا کر لیں اب ایسا لگتا ہے کہ فلیمنگو کے گھٹنے پیچھے مڑتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ان کے گھٹنے نہیں بلکہ ٹکھنے ہیں یہ پرندے تقریبا سارا وقت پیروں پر گزارتے ہیں ان کے گھٹنوں کو دیکھنا مشکل ہے کیونکہ یہ باڈی کے قریب اور پنکھوں سے ڈھکے ہوتے ہیں جو سیب آپ سپر مارکٹ سے خریدتے ہیں وہ شاید اتنے تازہ نہ ہوں جتنا آپ سوچیں عام طور پر تھوڑے کچھے پھل آگست اور نومبر کے درمیان توڑ لیے جاتے ہیں پھر انہیں صاف کیا سکھایا اور تھنڈی سٹوریج میں چھوڑ دیا جاتا ہے صرف چھے سے بارہ مہینے بعد یہ سیب آخر کار سپر مارکٹ میں پہنچتے ہیں لیچ جیسا کہ اس کی باڈی 32 مختلف سیگمنٹس پر مشتمل ہے اور ان میں سے ہر ایک کا اپنا دماغ ہوتا ہے بائی دو وے ان کریچرز کے دس پیٹ بھی ہوتے ہیں فوٹوگرافی کے ابتدائی دنوں میں ایک بڑی سمائل زیادہ تر بچکانہ اور بے عجب سمجھی جاتی تھی یہی وجہ ہے کہ فوٹوگرافرز لوگوں کو چیز کے بجائے پرونز کہنے کا بولتے تھے یہ الفاظ موں کو بند رکھتا ہے پولی ڈیکٹیلے ایک حالت ہے جب ایک شخص کی پانچ سے زیادہ اونگلیاں ہوں اس کے ایک یا دونوں ہاتھوں یا پیروں میں وہ وراثتی طور پر ہو سکتا ہے دوسرے الفاظ میں یہ کنڈیشن بچوں تک اپنے کسی پیرنٹس سے جا سکتی ہیں سلوت رمین کے سب سے دھیمے جانور اچھے تیراک ہوتے ہیں ان کے مضبوط بازو ہوتے ہیں جو ان کی پانی میں تیرنے میں مدد کرتے ہیں یہ جانور اپنے ہارف ریٹ کو نارمل سے ون بائی تھری تک سلو کر سکتے ہیں یہ ان کو چالیس منٹ سے زیادہ دیر تک سانس رکنے کے لیے علاؤ کرتا ہے جب وہ انڈر وارٹر ہوں لوبسٹرز جنہیں آپ نہیں جانتے ہوں گے ان کی نظر بہت کمزور ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے ماحول کے بارے میں ٹچ سمیل اور ٹیسٹ کی مدد سے جانتے ہیں لیکن زیادہ تر جانوروں کے برعکس لوبسٹرز اپنے چھوٹے کلاوز میں موجود برشی سے چکتے ہیں یہ بریسلز ٹیسٹ برز کا کردار ادا کرتے ہیں اوف بائی دو وے ان کے دانت ان کے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں نائن بینڈڈ آرماڈی لوز ہمیشہ چار جینیٹیکل آئیڈینٹیکل بیبیز کو جنم دیتے ہیں پیدائش کے بعد بچے اپنے ماں کے ساتھ آدھے یا زیادہ سال تک رہتے ہیں پھر اپنی زندگی جینے کے لیے چلے جاتے ہیں روڈ پر چلتی گانیوں کے سامنے گھومتے ہوئے چھوٹے شیطان اگر آپ نے آج کچھ نیا سکھا تو اس ویڈیو کو لائک دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میں ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ